اسلام علیکم امید ہے آپ ان ویڈیو سے بہت زیادہ لن کر رہے ہوں گے میں شبیر حسین بٹی اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایڈوانس ڈیٹ فنکشنز ان گوگل سپریڈشیٹ یہ پہلی ویڈیو ہے تین ویڈیوز کی سیریز کے آج ہم دیکھیں گے فنکشن ڈے منتھ یر ڈیز 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 سکس ڈھریک سکسٹی ڈیٹ ڈیف اور ڈیٹ فریکشن let us see میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اس ویڈیو کو زیادہ سیدھا شیئر کریں سب سے پہلے ڈے منتھ یر یہ تین فنکشن ہیں یہ تینوں سیمیلر ہیں ان کی جو انپوٹ ہے وہ ڈیٹ ہے صرف ایک انپوٹ ہے اور وہ ڈیٹ ہے اور یہ میں ریٹن کرتے ہیں ڈیز منت اور پیئر کسی بھی ایک سپیسپک ڈیٹ کا اور رائٹ سائیڈ پہ اس کا دیا گیا ہے سنٹیکس ڈیز کا منت کا اور یہ کا یہ گوگل سپریڈ شیٹ سے لیا گیا ہے جیسے کہ اگزیمپل میں دیا گیا ہے تو پہلے کا انسا آئے گا ٹوئنٹی کیونکہ اس میں جو ڈی ہے وہ ٹوئنٹی ہے اس کا جو منت ہے اس کا انسا آئے گا سیمن کیونکہ منت اس میں سیمن ہے جو اس کا یر ہے اس کا انسا آئے گا نائنے سکسٹی نائنگ بیروز یر ایز نائنٹین سکسٹی نائنگ اندیس سپیسپک ڈیٹ تو یہ میں دے منت اور یہ اپسپیسپک ڈیٹ ریٹن کریں گے ڈیٹ ٹیٹ ڈیٹڈ کرتے ہیں دو ڈیٹس کے درمیان میں جو ڈیفرنس ہے نمبر آف ڈیٹس میں ہمیں یہ ریٹن کرے گا اس کا فارمولا ہے اس اکل ڈیٹس ویدن بریکٹ ہم دو اس کو انپٹ دیں گے ایک ہوگا انڈ ڈیٹ اور ایک ہوگا سٹارڈ ڈیٹ یہ سٹارڈ ڈیٹ اور انڈ ڈیٹ کے درمیان میں جتنے بھی نمبر آف ڈیٹس ہوں گے یہ ہمیں ریٹن کرے گا یہ کام ہم سب ٹریکٹ آپریٹر سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ is equal to ڈیٹ انڈ ڈیٹ مائنس سٹارڈ ڈیٹ تو یہ ہمیں سیم آنسر دے گا ہم پریکٹس کردے ہم اس کو دیکھیں گے بھی ڈیٹس تھری سکسٹی یہ فارمولا بھی ہمیں نمبر آف ڈیٹس تھرٹن کرتے ہیں دو ڈیٹس کے درمیان میں لیکن فرق یہ ہے کہ یہ year کو 360 days کا consider کرتا ہے اور ایک مہینے کو 30 days کا consider کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے جو input ہیں وہ دو compulsory ہیں ایک optional ہے جو دو ہیں ایک start date اور ایک end date اور third جو ہے اس کا وہ method ہے جو کہ optional ہے and indicator of what day count method to use تو اس میں ہم اس کا method بتائیں گے date dip formula بہت important ہے اور یہ بہت ہی valuable اور استعمال کے قابل ہے جو کہ practical life میں بہت زیادہ جس کا استعمال ہو سکتا ہے یہ میں return کرتا ہے days year month اور اسی طریقے سے اس کے تین اور دو تین اور اس کے ہیں inputs وہ ہم دیکھتے ہیں اگلی سلائز میں تو اس کی جو syntax کو اگر ہم دیکھیں جو کہ google spreadsheet سے لیا گیا ہے right side پہ اس کی تین input ہیں ایک start date end date اور اس کے بعد ہے input unit unit میں y for month y for year and m for month d for days اور اس کے تین اور input ہیں وائی ڈی 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 ہے تو لیٹا سی وٹ ایز یونٹ اگر ہم یونٹ میں دی بتائیں گے تو یہ ہمیں نمبر آف ڈیز دو ڈیٹس کے درمین میں دے گا اگر ہم ایم بتائیں گے تو منت وائے بتائیں گے تو ایئر اب رہی بات ایم ڈی وائے ایم اور وائے ڈی کیا کرتے ہیں بیسیکلی جو ایم ڈی ہے یہ ایز ای ریمینڈر اپریٹر کام کرتا ہے یہ ایز ایر اپریٹر کام کرتا ہے اور جو باقی دن بجتے ہیں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دو ڈیٹس کے درمیان میں اگر منت کے بعد جو ریمینڈر ڈیز بھیتے ہیں یہ ہمیں ریٹرن کرے گا جیسے کہ یہاں ہے دو ڈیٹس بتائیں گے ہیں فرسٹ آف فیبری ٹونٹی ٹونٹی اور ٹونٹی فیفت آف می ٹونٹی ٹونٹی اور جو اپریٹر ہے وہ ایم ڈی ہے ایم ایس کچھ نہیں ہے ایم ڈی یہ مجھے ٹونٹی فور کرے گا آنسر دے گا کیوں کیونکہ فرسٹ فیبری سے فرسٹ مارچ فرسٹ اپریل دین فرسٹ میگ یہ ہوگئے چار مہینے اس کے بعد جو باقی دن دن بائیتے ہیں وہ ٹونٹی فور ہیں تو یہ مجھے ٹونٹی فور جو ریمیننگ ڈیز ہیں وہ ریٹرن کرے گا وائی ایم ایئرز کے بعد جو منت ہیں جو بائیتے ہیں وہ ریٹرن کرے گا اور اسی طریقے سے جو وائی ڈی ہے ایئرز کے بعد جو ڈیز بائیتے ہیں نمبر اف ڈیز وہ ہمیں ریٹرن کرے گا لاسٹ فنکشن ایم بھنا ایئر فریکشن ایئر فریکشن کیا کرتا ہے یہ دو ڈیٹس کے درمیان میں جو فریکشن نمبر ہے ایئر کا وہ ریٹرن کرتا ہے مسئلہ اگر ڈیڑھ سال ہے تو یہ ہمیں 1.5 ڈیر آنسر کرے گا اگر پونے دو سال ہے 1.75 اور اسی طرح سے جو بھی ان دو ڈیٹس کے درمیان میں فریکشن ایئر بات ہے ہمیں وہ ریٹرن کرے گا yes it is now practice time let us see in our spreadsheet how to use this function one by one یہ میں نے ایک سپریٹ شیٹ بنائی ہوئی ہے جس سے ہمیں آسانی ہوگی اس فنکشن کو سمینے کی اور وقت بھی مارا پاچھ جائے گا تو is equal to day ڈے میں یہ کیا کرتا ہے کہ ریٹرن کرتا ہے دو ایک ڈیٹ کا جو ڈے ہے is equal to day اور ڈے ہے میرے پاس یہ والا ڈیٹ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی پسٹ ہے مارچ کی تو اس نے تھرٹی پسٹ کرن کی اور اسی دیکھے سے اگر اس فارمولے کا میں ڈریک کر دیتا ہوں تو یہ ہمیں یہاں پھر ٹوٹی سکس ہے یہاں پھر ٹوٹی نائم ٹوال ٹوٹی فائی وہ یہاں پھر فنسٹ اوپر سبیر نہیں ہے اسی دیکھے سے is equal to month ہے منت کیا کرتا ہے اس کا مجھے منت رٹن کرے گا جیسے کہ اس میں جینوری ہے تو یہ فسٹ نمبر ہے وہ رٹن کرے گا اور اسی دیکھے سے میں اگر اس کو ڈریک کر دوں گا تو وہ مجھے اس سپیسیفک ڈیٹ کا جو منت ہے اس کا نمبر رٹن کرے گا is equal to year same formula same syntax ہم نے صرف اس کو ڈیٹ بتانی ہے اس نے مجھے اس کا جو سپیسیفک ڈیٹ ہے وہ رٹن کر دے گا یہ تھے very simple formulas اب آتے ہیں days difference is equal to days end date کومہ start date اس نے مجھے number of days رٹن کر دی ہے جو کہ چاہ سو تیس مانتے ہیں اگر اس فارمر کو ڈریک کر دوں گا تو باقی جو ڈیٹ ہے اس کے درمیان میں جو دن ہیں وہ ہمیں رٹن کر دیں گے same اگر میں کام کرنا چاہتا ہوں operator کی مطلب سے end date minus start date یہ بھی مجھے وہ ہی آنسر دے گا جو مجھے وہ formula دے رہا ہے days 365 365 تھوڑا سا مختلف ہے اس میں کیا ہے start date date اور end date آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے مجھے 425 دیا ہے کیوں کیونکہ یہاں سے پانچ تین کا فرق ہے یہ formula 365 365 days ka year لے رہا ہے اور یہ formula 365 year year fraction year fraction جسمنہ کو بتایا یہ مجھے start date اور end date کے درمیان میں جو year in fraction بنتا ہے وہ return کرے گا جیسے کہ 1.18 ہے اور اسی طرح سے مجھے یہ باقی ان دونوں کے درمیان میں exactly one year ہے 100 ان میں چند منتھ ہیں تو 0.15 ہوں گے بتا اب ہم دیکھتے ہیں date difference ہے date difference start date end date اور اس کے بعد میں نے بتانا ہے اس کا unit میں کہتا ہوں جی مجھے years میں چاہیے difference same formula ہے ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں month میں is equal to date difference start date end date اور مجھے جو اس کا آسر چاہیے ہو months میں چاہیے same date difference start date end date اور مجھے اس کا جو difference ہے وہ days میں چاہیے ہوں تو اب دیکھ سکتا ہوں یہ فارمولا جو ہے یہ 365 days کرتا ہے اگر میں اس فارمولا کو ڈریک کرتا ہوں کنٹرول پلس ڈی کی مدد سے ڈاؤن فل تو یہ جتنے بھی year بانتے ہیں month بانتے ہیں اور days بانتے ہیں دو ڈیفرنٹ ڈیٹس کے درمائے میں ریٹن کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں جو اس کا جو ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا is equal to date difference start date end date اور مجھے چاہیے m md days after month اب دیکھ سکتے ہیں 26 january سے 26 march تک month complete ہو جیں گے اور جو remainder بائیت ہے یہ five days بائیتے ہیں اور control ڈی کی مصدر میں اس کو ڈاؤن فل کرتے ہیں یہاں پہ کوئی دن نہیں بائیتا فس فیبری سے فس فیبری اس کے بعد zero days remaining month is equal to date difference start date end date اور یہاں پہ ملا ہوگا y m years after month تو آپ دیکھ سکتے ہیں مت ختم ہوتا ہے جنوری پہ فیبری اور مارچ دو میرے پہتے ہیں یہ میرے دون سکار اسی طریقے سے start date end date اور اب مجھے چاہیے year days so after years how many days are balanced so 64 جیسا کہ آپ جاتے ہیں january 26 january 26 یہ one year مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جتے دن باجتے ہیں یہ ہمیں return کر لے گا اور یہاں پہ آپ دیکھنے zero ہے کیونکہ same day تو یہاں پہ یہ zero return کرنے hope you enjoy this video let us go back to our presentation thank you very much once again please don't forget to subscribe my youtube channel hit the like button share this video with your friends and family members send me your feedback through comment i will review and i will be back with you through comments thank you very much